پیش خدمت ہے ایملی برونٹی کے نوول کا اختصار نوول کا نام ہے وودرنگ ہائٹس میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سئی زرغام چلیے بڑھتے ہیں نوول کے سمری کی چارے مسٹر لوگ وود تھرشکورس کرنش کے نئے قرائدار تھے جب وہ اپنے مالک مکان سے ان کے گھر ملنے گئے تو ان کا اچھی طرح سے خیر مقدم نہیں ہوا نوکر چاکر کتے یہاں تک کے مکان کے مالک مسٹر ہیت کلف سب کی سب بڑے خوشک مزاج تھے مسٹر ہیت کلف اگر دیکھنے میں کسی جاگیردار سے کم نہ تھے ان کا قد اونچہ جسم مضبوط اور خد و خال کافی متناسب تھے لیکن وہ حد درجہ اداس سنجیدہ بلکہ غمگین سے تھے مکان مالک کی اس خوبصورت جائے رہائش کا نام تھا وودرنگ ہائٹس وہ کھیتوں کے بیچ و بیچ بنی ہوئی ایک قدیم امارت تھی جہاں توفانی ہوائے بے روک و ٹوک چلتی تھی ان لوگوں سے مل کر مسٹر لاگ ووٹ کو کافی تشویش ہوئی دوسرے دن وہ پھر گئے ان عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے ملے اسی دوران میں برفانی توفان امڈ آیا اور اسے رات گزارنے کے لیے مجبوراں وہاں رکنا پڑا رات کو اس سے اس گھر کے باقی ماندہ عجیب و غریب لوگ بھی ملے ایک ہیتھ کلیف کے مرہوم بیٹے کی بیوہ تھی وہ کافی حسین تھی اور عمر کے لحاظ سے اس نے ابھی لڑکپن ہی عبور کیا تھا ایک گندہ سا نوچوان تھا ہیرٹن انچہ یہی نام وڈرنگ ہائٹس کے پھاتک پر کندہ تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا پندرہ سو سنے ایسوین لوگ وڈ کو جس شبستان میں ٹھہرایا گیا تھا اب اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا لوگ وڈ نے دیکھا کہ دروازوں پر کیتھرین انچہ کیتھرین ہیٹ کلیف اور کیتھرین لنٹن وغیرہ نام کھودے ہوئے تھے کتابوں کے خالی صفوں پر اسے ایک بے ترتیب سی ڈائری لکھی ہوئی پلی کچھ اس قزم کے جملے درج تھے ہیٹ کلیف کے تئین اس کا سلوک بڑا ہی بے رحمانہ ہے ہی اور میں بقاوت کریں گے بیچارہ ہیٹ کلیف ہنڈے اسے گنڈا اور آوارا کہتا ہے اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتا اور پھر نین میں لکوت کو برے برے خواب آتے ہیں خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک زرد رو لڑکی اپنے آپ کو کیتھرین لنٹن کہتی تھی کھڑکی کے باہر کھڑی تھی اور بڑے پردرد لہجے میں کہہ رہی تھی میں بیز برس سے بے یارو مددگار بے گربار بٹک رہی ہوں لاغ وڈ جات پڑا گرینچ میں واپس آگر اس نے یہ کہانی مکان کی دیکھ بال کرنے والی بڑی ملازمہ نیلی ٹین کو سنائی گرینچ کے علاوہ نیلی ٹین وودرنگ ہائٹس میں بھی ملازمت کر چکی تھی اس نے لاغ وڈ کو یہ کہانی سنائی ایک بار ہیریٹن کے بڑے دادا انشاہ لیورپول گئے جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ چیتھڑے لٹکائے ہوئے گندہ اور کالے بالوں والا لڑکا تھا جو انہیں کی زی سڑک کے گنارے ملا تھا انہوں نے لڑکے کو نہلوایا صاف کپڑے پہنوائے اور اس کا نام ہیت کلف رکھ دیا جس سے اس کے والدین یا خاندان کا کچھ بھی پتا نہ چلتا تھا وہ لڑکا بڑا خاموش تباہ لیکن بڑے مضبوط دل و دماغ کا مالک تھا کیونکہ مار کھانے پر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا تھا اور اسی لیے انشاہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا انشاہ کی بیٹھی کیتھرائن تو اس ہد کلف کے ساتھ کھلنے لگی اور ان دونوں میں دوستی ہو گئی لیکن انشاہ کے بیٹے ہنڈے کو ہیت کلف سے بڑی نفرت تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہیت کلف اس کے والد کی ساری شقت اسے چھینے لے رہا ہے پھر بڑے انشاہ کا انتقال ہو گیا ہنڈلے کارٹیج سے اپنی بیوی سمیت لوٹ آیا ہنڈلے کی بیوی بھی ہیت کلف سے اپنے شہری ہی کی طرح نفرت کرنے لگی بلکہ اس نے تو اسے گھر کے فرد کے بجائے گھریلو ملازم بنا دیا ادھر کیتھرائین حضب معمول ہیت کلف میں دلچسپی لیتی رہی ہیت کلف کے طعی اپنے بھائی اور بھاوچ کا رویہ اسے بہت ناگوار گزرتا تھا ہنڈلے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی تپے دیکھ سے مر گئی مارے غم کے ہنڈلے بے حال ہو گیا اور دن رات شراب پینے لگا انہی دنوں تھرش کراس گرینج کے ایڈگر لنٹن نے کیتھرائین کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا وہ ایک شائزتہ اور نرم طبیعت کا نوجوان تھا کیتھرائین کے دل میں ہیت کلف بسا ہوا تھا اس لیے جب لنٹن نے اس سے شادی کی درخواست کی تو وہ بڑی مشکل سے رضا مند ہوئی اور جب ہیت کلف کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ اچانک نجانے کہاں چلا گیا کیتھرائین رات بھر اسے بارش میں ڈھونٹتی رہی اور اسی طرح سردی لگ جانے سے اسے بڑی زوروں کا بخار ہو گیا اس بیماری اور غم نے اسے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے شکستہ کر دیا تین برس گزر گئے اب کیتھرائین میسز لنٹن تھی اور گرینج میں رہنے کے لیے چلی آئی تھی نیلیڈین جو اب تک ہنڈلے کے چھوٹے بچے ہیٹن کی آیا تھی کیتھرائین کے ساتھ آگئی تھی ہیت کلف کا اب بھی کوئی پتا نہیں تھا اور کیتھرائین نے ذہنی سنبھالا لے لیا تھا پھر ایک دن اچانک ہیت کلف لوٹ آیا ایک جوان خوبصورت اور با اخلاق آدمی کی صورت پر اس کی شکل و صورت سے ہی لگتا تھا کہ اس کے پاس بے انداز دولت تھی وہ اتنا عرصہ کہاں رہا اور کہاں سے اس نے ایسی تعلیم و تربیت اور اتنی دولت حاصل کی یہ کوئی نہیں جان سکا کیتھرائین اسے دیکھتے ہی خوشی سے نا چھٹھی لیکن جب لنٹن نے اسے دیکھا تو وہ خفا بھی ہوا اور غمگین بھی کیونکہ ہیت کلف نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توہین گر ڈالی اب ہیت کلف ان کے یہاں اکثر آنے جانے لگا کچھ ہی دنوں میں لنٹن کی اٹھارہ سالہ بہن امبیلا ہیت کلف کی محبت میں گرفتار ہو گئی کیتھرائین کو یہ دیکھ کر لطف تو آیا لیکن اس نے لڑکی کے مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے ہیت کلف کے اصلی روپ سے آگاہ کر دیا کہ وہ دراصل بڑا سخت گیر تھا اور اس کا مقصد تھا جیسے بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کا خاتمہ اس کے ساتھ ہی کیتھرائین ہیت کلف کو زندگی کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتی تھی کچھ اسی طرح سے کہ جیسے اس سے محبت نہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا ہیت کلف ودرنگ ہائٹس میں مقیم ہو گیا ہنڈلے کے اب دو ہی شغل تھے شراب پینا اور جوا کھلنا ہیت کلف اسے ان مشاغل کے لیے بے دریغ قرض دینے لگا اور اس طرح اس نے ہنڈلے کو برباد کر دیا اپنے جوئے کا قرض چکانے کے لیے ہنڈلے نے انشاہ کی ساری جائدہ ہیت کلف کے ہاتھ گروی رکھ دی انشاہ خاندان کے بعد ہیت کلف کو لنٹن خاندان سے نفرت تھی کیونکہ لنٹن ہی نے کیتھرائین کو اس سے چھینہ تھا جب اسے لنٹن کی بہن ابیلا کی محبت کا پتا چلا تو وہ بھی اسے اپنی جھوٹی محبت کے چکر میں پھسانے لگا یہ دیکھ کر نیلی نے ایک دن کیتھرائین سے اس کا ذکر کیا پہلے تو کیتھرائین لنٹن کی طرف سے بولی لیکن جب لنٹن ہیت کلف کے خلاف بولا تو وہ ہیت کلف کی حمایت میں بولنے لگی مارپیٹ کی نوبت آگئی ہیت کلف چلا گیا اور کیتھرائین بیہوش ہو گئی اس کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا تھا اسی رات ابیلا ہیت کلف کے ساتھ بھاگ گئی چھے ہفتے بعد ابیلا کا خط آیا جس میں ہیت کلف کے تائیں اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ اس سے بڑی سندلی سے پیش آتا تھا نالی کو یہ بھی پتا چلا کہ کیتھرائین کی بیماری کے دنوں میں ہیت کلف اس کے باگ میں چھپا رہتا تھا ایک لڑکی کو جنم دے کر کیتھرائین بھن گئی لڑکی کا نام بھی کیتھرائین رکھا گیا لینٹن خاندال میں کوئی لڑکا نہ ہونی کی وجہ سے ساری جائیدان ابیلا کی اولاد کو ملے گی ہیت کلف یہ دیکھ رہا تھا ادھر کیتھرین کی موت سے اسے بڑا صدمہ پہنچا تھا رات رات بھر وہ اس کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا اور نتیجے کے طور پر ابیلا پر اور بھی ظلم تھاتا تھا انہی مظالم سے تنگا کر ایک رات ابیلا گھر سے نکل بھاگی پہلے وہ گرینچ گئی اور پھر وہاں سے جنوبی علاقے میں جا پہنچی جہاں اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہیت کلف نے ہنڈلے کے بیٹے ہیریٹن کو انپڑھ رکھا تھا ہنڈلے شراب پی پی کر جوانی میں ہی مر گیا اب ہیت کلف وودرنگ ہائٹس کا مالک بن گیا کچھ برس بعد ابیلا بھی مر گئی اور اس کے بیٹے کو ایڈگر لینٹن گرینچ لے آیا اس وقت اس کی عمر سولہ برس کی تھی اور وہ بیمار رہتا تھا بلاخر نیلی اسے اس کے باپ ہیت کلف کے پاس لے گئی ہیت کلف کو اسے دیکھ کر نفرت ہوئی لیکن پھر بھی اس نے اسے ہیریٹن کے مقابلے میں عزت سے رکھا ننی کیترین کو ابیلا اور ہیت کلف کے اس بیمار بیٹے سے محبت ہو گئی اور ہیت کلف نے جتن کر کے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی اس کے کچھ عرصے بعد ایڈگر لینٹن کا بھی انتقال ہو گیا اور اس طرح تھرش کوٹس گرینچ کے ساتھ ساتھ کیترین بھی ہیت کلف کے ہاتھ میں آ گئی پھر ہیت کلف کا بیٹا اور زیادہ بیمار ہو گیا لیکن ہیت کلف نے ڈاکٹر تک نہیں بلوایا اور اس کی بھی موت ہو گئی یہ تھا وہ کمبہ جہاں لوگ وڈ گیا تھا لوگ وڈ لندن لوٹ آیا اگلی گرمیوں میں جب وہ سیرو سیاحت کی غر سے پھر وہاں گیا تو اس نے دیکھا وڈرنگ ہائٹس میں سب کچھ بدل گیا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا باغ میں پھول کھلے ہوئے تھے اور کیترین اور ہیلٹن بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور نیلڈین گھر کی دیکھ بال کر رہی تھی نیلڈین نے باقی ماندہ کہانی بیان کی لوگ وڈ کے جانے کے پندرہ دن بعد نیلڈین کو وڈرنگ ہائٹس میں بلایا گیا ہیت کلیف اب اور بھی زیادہ تنہائی پسند ہو گیا تھا اس نے نیلڈین کو بتایا کہ کیترین کی روح اس کے بہت قریب رہتے ہوئے بھی اس سے دور رہتی تھی کیترین اس کے مرہوم بیٹے کی بیوی اور ہیرٹن میں دوستی بڑھا ہی تھی ہیت کلیف سب کو جانتے ہوئے بھی نظرانداز کر رہا تھا پھر تین دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا اور ایک دوفانی رات میں اس کا انتقال ہو گیا کیترین اور ہیرٹن نے حپس میں شادی کر لی تھی وہ گرینچ میں رہتے تھے یہی نیلڈین کی بیان کردہ داستان کا انجام تھا اس نے یہ بھی کہا کہ لوگوں میں یہ افواحہ عام تھی کہ ہیت کلیف اور اس کی محبوبہ کیترین کی روحیں میدانوں میں ساتھ ساتھ کھومتی تھی لوگوڑ"; لوگوڑ یا شکریہ موسیقی